انہوں نے بندہ گوے لے اپنے ایک اپنے داغ لگیا تا میں بیٹھا رہا تا اپنے ابھی چینج ہو جاوے تا بیٹھن نالل تا کپڑا نہیں بدل دا تا جرا سوچو پھر بیٹھن نا زندگی کتا بدلے گی پھر بیٹھن نا ساتھی قسمت کتا بدلے گی کہ ایک دن ایک فقیر بیٹھے ہوئے سی فقیر بیٹھے ہوئے ایک آدمی آیا اور فقیران نو بیجت کرن لگیا فقیران نو گالی دین لگیا برا بولن لگیا اے رابطہ ہے او دی رحمت بھی ہے پر حالے تک تین نو رحمت لیند دا چاجے نہیں آیا جدو مہا پاردہ جانگ ہو گیا لڑائی ہو گی پانڈ مجیت گے تک دن شری کریشن بیٹھے ہوئے سی تا ادم نے کیا اے شری کریشن میرے مان چاکے سوال ہے شری کریشن نے ادب پچھلے کی سوال ہے وہ کہندہ جی میں نو ایک گل نہیں سمجھان دی جدو پانڈ مجھوے بچ دروپتی نو ہارے سی اور او دروپتی نو درشاسن باڑا تو کھچ کے لے کے آیا سی سوا دی اندر تو سی انو بچایا کیوں نہیں اس ویلے تو سی اس ویلے کیوں نہیں بچایا تو سی پانڈ مجھوے نو روکیا کیوں نہیں جوہا کھیڑن تو کیوں جوہا کھیڑ دیتا ہے جوڑ ہونا ہی نہیں سی پھر اونا نے کچھ آرنا نہیں سی نہ اونا راج جانا سی نہ دروپتی دی بیستی ہونی سی تو نہ ہی اڈا وڈا جو دھونا سی تو سی چاندے تھے روک سکتے سی فقیروں کی صحبت میں جا کر میں نے آرام پایا ہے جو نہیں ملا مجھے کتابوں میں وہ آتم گیان پایا ہے کہ پڑیاں کتاباں پڑیاں پر او گیان نہیں ملیا کیونکہ کتابی گیان تھا مل گیا پر اندر دا گیان تھا فقیران تھا کول بے گی پتا لگتا ہے بھٹک رہا تھا میں دکھوں کی زمین پر اب خوشیوں کا آسمان پایا ہے جو نہیں ملا مجھے مندروں مسجدوں میں وہ بھگوان پایا ہے فقیران تھے کول جا کے میں نے وہ ملیا جو میں نے مندرہ مسجدہ جو نہیں ملیا زندگی میں مشکلیں آئے تو حوصلہ رکھنا اے روتا کیا ہے پکار اپنے مالک کو پھر دیکھ ہوتا کیا ہے ایک ور پکار کے دیکھو نہ تو آٹی مدد واسطے آئیں نا شری کرشن تھی طرح فیکی ہو کیونکہ اسی یہ نہیں کم گئی ہونا آنا ہے کیونکہ اپنے اندر ہی دیکھ رہے ہیں اتھو ہی آنا آنا جو کرنا ہے اس لئے کئی بار اسی دس سیدھا ہے کہ فقیری مزاز ہوں میں اپنا انداج سب سے جدہ رکھتا ہوں لوگ ڈھونڈتے ہیں مندر مسجد میں میں اپنے اندر خدا رکھتا ہوں یہ اپنے اندر میں انہوں دیکھیا پوجا کرو مجھا نہیں آئے گا شروع کر دیں اس دو جہاندے پالن ہاردہ نام لے کے جو سبتے بہت ہی رحمتہ اور بکششان کرنے والا ہے اج اگر تسی سارے جیو اے وقت اے سمیں کڑ کے اس سسنگ دے وچ آئے ہو ایسی ایک گل دسنی چام آگے کہ ایک شعبت اندر بڑا پیارا لکھیا ہے کہ اگر انسان اپنا سمیں کڑ کے فقیران گروہاں رہ وراندی سوہبت وچ جاندہ ہے تا پھر انہوں حاصل کی ہوندہ ہے وہ دسیا ہے کہ فقیروں کی سوہبت میں آ کر جو اپنا سمیں بیتاتے ہیں کیونکہ سمیں بیٹ رہا ہے بیٹ رہا ہے کہ نہیں پل پل کر کے زندگی بیٹ رہی ہے سمیں جا رہا ہے دن جا رہا ہے پر ہونے دن جا کے تھے رہا ہے اوہ ساڑے واسطے بڑا ضروری ہے کئیاندہ دن چلا جاندہ چگڑے کر دیا نندیا کر دیا چگلیاں کر دیا سمیں نکل جاندہ ہے برا کر دیا سمیں نکل جاندہ ہے پر جیدہ سمیں برا کر دیا نکل دا ہے پھر آنالے سمیں چنو فڑوی برا ہی مل دا ہے تا جیدہ سمیں کچھ اچھا کر دیا گزر دا ہے تا پھر اوہ دے جیون کی خوشیاں اچھائی ضرور آنڈی ہے اس لئے اس شبت اندر دسیا ہے کہ فقیروں کی صحبت میں آ کر جو اپنا سمیں بتائیں گے فقیروں کی صحبت میں آ کر جو اپنا سمیں بتائے گا اس سمیں کی برکت سے جیون بدلتا جائے گا کہ اگر ایسی اپنے جیون بدلاب چاندے ہیں جیون دے بچ اگر بدلاب چاندے ہیں بدلاب دا مطلب کی ہندہ ہے اے انسان ہندے ہے کہ میں اپنے جیون چے خوش نہیں ہوں میرے جیون چے تکلیفہ بڑیاں ہیں میرے جیون چے دکھ بڑے ہیں میرے جیون چے پریشانیاں بڑیاں ہیں میں چاندہ ہیں میرا جیون بدلے میری زندگی بدلے جیدہ ہم سمجھ لو کہ تو اڈے کو ایک کار ہے یا تو اڈے کو ایک موٹر سائیکل ہے ہن تسی اس موٹر سائیکل دے بیٹھ کے جا رہے ہو پر او موٹر سائیکل بچ بچ خراب ہو جاندہ ہے کہ تے روک گیا کدھی ہو دا انجن خراب ہو گیا کدھی کوئی پرشانی آگئی کدھی کوئی تا ہن تسی منزل دی تر جاندے ہیں راستے جو دس بار روک دے ہو دس بار ہو خرابی دن دا ہے تا تو اڈا مانگی کارتے ہیں بدل دیئے کیونکہ موٹر سائیکل ٹھیک کہہ دے ہو نہیں ہے ایک گڑی ٹھیک کیونکہ جگہ جگہ خراب ہو جاندی ہے تا ہن جنی چیز جگہ جگہ خراب ہوئے جگہ جگہ بریکہ لانیاں پہنڈ سانو تا پھر پریشانی ہوندی ہے کہ اگر اسی طرح میں جگہ جگہ روک دا رہے ہیں تو اپنی منزل تے کےڑے بھی لے پہنچوں گا پھر میں خوشیاں کامیابی سفلتا کیونکہ ساڑھی ساریاں دی منزل کی ہے ہر انسان جیون چھوشی چاندہ ہے ہر انسان جیون چھوشی 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 چھو موٹر سائیکل دی گل بھی چھٹو آپ پکھا ہی لگا ہے اگر گرمی ہوئے پکھا چلے ہی نا خراب ہوئے تو بندہ ہی کہنے دا ہے انہوں چینج ہواہی دے نہیں ہے نال نال کیونکہ پتا ہے اگر اے دے سہاری چلانگے تو تھنڈی ہوا کدھی آنی نہیں ہے تو یہ انہوں چینج کرانگے تو فیری سہی ہوا ساتھ دک پہنچے گی اسی طرح جیون دے بچ بھی کہ انسان دے نا کہ انسان نو لگ دا ہے کہ کوشش تو ہمیں بہت کردہ ہیں پر خوشی نہیں مل دی کام یابی نہیں مل دی سفلتہ نہیں مل دی کیونکہ ساڑھے کول جیو آندے رہندے بینتیاں کردے کہ مالکہ انہی کوشش کرندے وہاں یود بھی خوشی نہیں ہے سفلتہ نہیں ہے کام یابی نہیں ہے تا اے دا مطلب کی ہے اے دا مطلب ہے کہ اگر اج تیری زندگی ایسی ہے اور تو ادھر بدلاب چاندہ ہے تا بدلاب اپنے آپ نہیں ہونا ہمیں دیوک نہیں اوہ دے واسطے سانو کچھ ایسا کرنا پہے گا جیدنہ آپ بدلاب آوے انہیں کپڑا بھی ہے نا اگر کپڑے نو داگ لگ جاوے تا کپڑا اپنے آپ نہیں بدل دا اوہ دے واسطے بھی سانو ہاتھ پہر کھلانے پہندے گا نہیں انہوں بندہ گوے لے میرے کپڑے نو داگ لگیا تا بیٹھا رہا تا اپنے آپ چینج ہو جاوے تا بیٹھن نال تا کپڑا نہیں بدل دا تا جرا سوچو پھر بیٹھن نا زندگی کتا بدلے گی پھر بیٹھن نا ساتھی قسمت کتا بدلے گی اسے لئے تیسی کئی بار کہی دا کہ قسمت کے بھروسے مت بیٹھو کیا پتا قسمت تمہارے بھروسے پر بیٹھی ہو کہ تم کب محنت کرو اور مجھے چمکاؤ کہ کدھی قسمت دے بھروسے نہ بیٹھو کہ قسمت میری چمکے ہی کہندے کوئی بھی چیز اپنے آپ نہیں چمک دی ان کا ارچبیا برطن بھی اپنے آپ نے چمک دا انہوں بھی منتنا چمکانا پہندا ہے اسی طرح اپنی زندگی جو بدل آب لیانا ہے تو دے واسطے سانو بھی کچھ نہ کچھ تا کرنا ہی پہے گا پھر ہی ساٹھا جیون بدلے گا کیونکہ جدہ پہلا اشارہ کیتا نا کہ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں تو انسان دا ایک کپڑا تک نہیں بدل دا تا پھر جے بندہ سوچے میرا جیون بدل جاوے میری زندگی بدل جاوے میرے حلات بدل جان تا پھر حلات بھی بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں کتاں بدل لگے اوہ دے واسطے بھی سانو کچھ سٹیپ سٹیپ سامید دیو نا دوسری کچھ قدم اٹھانے پہنگے کچھ نیام جیون چھ اپنانے پہنگے کیونکہ اگر زندگی بدل نہیں ہے تا اپنے جیون دیاں کچھ آتا نو بھی بدلنا پہے گا اپنے جیون دیاں کچھ آتا بدل آگے تا پھر ہی ساٹھے جیون چھ بدل آو آئے گا تا ہون سب تو پہلی عادت کیئے اگر اپنے جیون بدلنا ہے تا سب تو پہلا سانو کی بدلنا چاہیدہ ہے سب تو پہلا بدل آو لیاو اپنی سنگت دے اندر کہ بری سنگت دے تیاب کر کے اچھی سنگت دے اپناو بھلو سمی دے اپنے کہ بری سنگت دے آنا ہے کہ بری سنگت تو بچیے اور اچھی سووت اچھی سنگت دے اندر بیٹھنا شروع کریے کیونکہ جدو ایسی اچھی سووت ویچ بیٹھنا شروع کر دے ہیں تا پھر ہی ساتھی زندگی چل کچھ اچھا ہونا بھی شروع ہوندہ ہے جیدہ سمجھ لو کہ اگر فل مٹھے چاہی دیا تا بیج بھی سانو نا فلاندہ ہی بیجنے پہنے ہے تا جی ایسی بیج کی کر دے پوئیے اور سوچئے کہ سانو عمب ملے تا کدہ ملے گا جس طرح میاں محمد وقشی نے بڑی پیاری گل گئی ہے محمد وقشی میاں محمد وقشی کے فقیر ہوئے ہے وہ اپنے کلام اندر بڑا پیارا کہندے ہے کہ بریان دی سووت دے بچوں فیض کسے نہیں پایا کہندے بریان کو بے کے جی کوئی سوچے نا مینو فیض ملے گا مینو کام یا بھی ملے گی مینو سفلتا ملے گی مینو راپدیاں رحمتاں مل گیاں میرے جیوند خوشیاں آن گیاں تک اندے کسے نے نہیں بریان دی سو بچ بے کے گوش پایاں بلکہ اولٹا جے اونا دے کول کش ہوندہ بھی ہے نا چنگا یعنی سمجھ لو تھوڑی موتی رحمت بھی ہے خوشی بھی ہے تب بریان دی سنگت کرننا جو پلے ہے وہ بھی چلا جاندہ ہے ماری موٹی اجت ہوندی ہے وہ بھی چلی جاندی ہے کیونکہ تسی جواری دے کول بیٹھنا شروع کر دے تو لوکہ نے کی کنا تو آنو تسی کنا میں کہنا جوا کھیڑ داؤ نہ کھیڑ پر جواریاں دی سنگت بیٹھنا لو دیکھنا لینو وہی لگنا ہے بھی جواری ہے شروعیاں دی سنگت میں جو بیٹھنا لینو وہی لگنا ہے تا ساتسنگ بھی اگر بیٹھا گی تا پھر کی لگے گا انہیں ایس لے کوئی جواری کوئی شروعیاں دی ساتسنگت بیٹھا ہوئے دیکھنا لینو کہنا بھائی ساتسنگی بیٹھے ہے ایتو کی پتا لگتا ہے کہ جس طرح بریان دی سوبت کرن نال جو اچھا ہوندہ ہے جو جیوان جو مانا موٹا سو کھوندہ ہے وہ بھی چلا جاندہ ہے تا جی اچھا دی سوبت کر دییاں تا پھر اوٹھے بیٹھن نال یہ بھی ہوندہ ہے کہ جیوان جو دکھن دے ہے تا دکھوی جانے شروع ہو جاندہ ہے کیونکہ جیسا کرم کرنا ہے ویسا فلوی سنن اس لئے میاں محمد وقت جی کی کہن دے ہے کہ بریان دی سوبت دے بچوں فیج کسے نہیں پایا اوہ ککران دی لکھ گوڈی کریے ہم کدھے نہیں آیا اوہ کندھے ککران دی لکھ گوڈی کری جا بیٹھا رہے ہیں ککرنو گئی جا میں ترنا بڑا پیار کرنا ہے پیار نال ہوتے ہاتھ فری جا ککردے پیڑتے گوڈی کری جا اور ہوتی ہے جڑا جدود بھی پائی جا پانی بھی پائی جا تا ہمی ککرنو لگنے کی لگنے ہے ککرنے ہے تھوڑی کہنا لےویے میرے نا پیار بڑا کردہ ہے ہر ویلے میرے کو بیگ رنبی لے کے بیٹھا میری گوڈی کرتا رہندا ہے یہ میری جڑا جو فال دندا ہے تو ہنو میں کندے دین دی بھی جائے انو میں مٹھے یام بدے لے ماں کندے نہیں اوہ دی فطرت ہی ہے کہ جننی مرضی گوڈی کر لے جنن مرضی تو پانی پالا ہے جنن مرضی پیار پالا ہے کوٹ کوٹ کے جفیاں بھی پالا ہے پر اوہ دی فطرت کندیاں آلی تو دینے بھی تیننو کندے ہی ہے اس لئی اے تھے ایک اور چیز دسنی چاما آگئے ایک دن ایک فقیر بیٹھے ہوئے سی فقیر بیٹھے ہوئے ایک آدمی آیا اور فقیرہ نو بیجت کرن لگ گیا فقیرہ نو گالی دین لگ گیا برا بولن لگ گیا جدو فقیرہ نو برا بول رہا ہے تب فقیر چپ کر کے سنی گئے جدو بول بول کے چپ ہو گیا ہو تب فقیر نے کہا پائی ہورتا نہیں دیل چا کوئی گل کوئی ہورتا نہیں گل ایسی بیٹھے ہیں کوئی ہور بھی تیرے دیل چیز گلہ ہے تا کر لے تو کہندہ ہمارے میں کوئی گلہ سوڑی کر رہے ہیں میں توڑی بیستی کر رہے ہیں تو انہوں گالیاں دے رہے ہیں کہندے گالیاں تیرے واسطے ہونگیا ساٹھے واسطے گلہیاں پائی ہور ہے تا کر لے کہندہ نہیں جو میرے دیل چیزی میں اوال کٹ لیا فقیر کہندہ ٹھیک ہے انہوں ایسی بول لئے یہ جو بولنا ہے فقیرہ اوہ دے واسطے دعا نہ کر لگے ایک آدمی بیٹھا دیکھ رہی ہے اسی سب کش اوہ آیا کہتا ہمارے اوہ تو اڈی بیستی کر رہا ہے اوہ تو انہوں برا بول رہا ہے تو انہوں گالیاں دے رہا ہے تو اسی اوہ دے واسطے بھی خوشیاں دی دعا کر رہے ہو تو اس لئے فقیرہ نے ایک گل بڑی پیاری گئی فقیر کہنے دے ایک طرف یہ دنیا ہے جو بیستی کا بدلہ ایک طرف یہ دنیا والے ہیں جو بیستی کا بدلہ لیتے ہیں ایک بس یہ دنیا والے کوئی انہوں نے بیستی کرے نا تا بندہ کہنے دا بدلہ لے کے چڑھنا میں یہ میں ایک گالی دیتی تا میں انہوں چار دینیاں ہے میں تا اٹھ دا جواب پتھر نہ دینا ہے کہہ دن دے نا دنیا کہ وہی انہ انہ کا کیتا ہے یہ انہ دو ماری ہے تا میں چار مارنی ہے پھر بہادری ہے میری لوگ اپنی بیستی دا بدلہ لینڈ واسطے انہوں کہندے نا کہ دریوں دن نو بیستی محسوس ہوئی تا دیکھو نا بدلہ لینڈ واسطے کی کوش کیتا جوا بھی کھڑیا پاندوان نو پنواس بھی دیتا اور پھر بھی انتوچ کی ہویا بناش ہو گیا دنہ پاسے بناش ہویا کیونکہ کسے نو بیجزت کرن تو پہلا بھی سا نو سوچنا چاہیدہ ہے تا جے کوئی ساتھی بھی کرے بیستی تا جے رب دے پیارے ہوندے نا او پھر کی کر دے او دسیا ہے کہ ایک طرف یہ دنیا والے ہیں جو بیستی کا بدلہ لیتے ہیں جرا ہونتے تیان دیو کہ ایک طرف یہ جواب دیو کی کیا ایسی کیونکہ دیکھنا تُسی سنو بھی رہے ہوگی کیونکہ کئی ورا شریر تہتھے بیٹھن دا پر کھویا بندہ اپنے ہوندہ کسے نو اپنے کھان دی فکر کسے نو دکان دی فکر کسے نو کسے چیز دی فکر تا پھر بیٹھن دا فائدہ کی ہے پھر وہ مزہ ہی نہیں آئے گا جو ایسی دینا چاہتے ہیں اگر ایک کانی نہ اتر ہوئے اتحانی نہ اتر ہویا تا پھر انسانو لے سکدہ ہی نہیں ہے اس لئے سمجھ رہو کہ زندگی نہیں ہے کہ امتحان ہے سمجھ دیوک نہیں اس کر کے یہ تا تھوڑا اتحان رکھیا کرو کیونکہ زیون چاہر پل انسان دے امتحان چل رہا ہے اگر اچھا کر آگے تا پھر ہی رب دے کر پاس ہونا گے کیونکہ پاس ہون والیاں دا رتبہ بدہ ہے رتبہ سمجھ دیوکہ مقام بدہ ہے وہ ہی ترقی کر دے ہے تا جنہ تیان ہی نہیں جنہیں اوکرم گھر دے ہے جدہ بچہ پڑھ رہا ہے کلاس دے اندر اگر ادھا ٹیچر دے تیان ہی نہیں ہے تا بچہ پاس بھی کدھی نہیں ہو سکتا پھر تا فیل ہونا ہے پر جی تیان اتر ہوئے گا پھر ہی اگلی کلاس بیج جائے گا زندگی جو بدلہ آپ پھیر ہی آندہ جدو ایسی سرتی اپنے مالکنال جوڑ دے سو فقیرہ نے کی جواب دیتا جدو بندے نے کیا مارا رہے جو تو اڈی بیستی کر گیا تو انہوں برا بول گیا گاڑیاں دے گیا اور تسی انہوں خوشی دی دعا دے رہے ہو تا فقیر کہندے ایک طرف یہ دنیا والے ہیں جو بیستی کا بدلہ لیتے ہیں اوہ ہم دو خدا کے فقیر ہیں جو برا کرنے والے کو بھی خوشیوں کی دعا دیتے ہیں سننے ایسی رب دے فقیر کوئی ساڑے نہ برا بھی کرے گا تا انہوں بھی خوشیاں دیا ہی تا ذرا اتھے پوائنٹ سمجھنا کیونکہ آہی مین پوائنٹ ہے کہ فقیرہ دے کول تا کوئی انہوں برا بولن بھی آجاوے کوئی انہوں بھی بیستی کرن بھی آجاوے کوئی گالی دین بھی آجاوے فقیر انہوں بھی خوشیاں دی دعا دن دے ہے پوائنٹ سمجھنا آئے گا پھر انہوں کی کچھ ملے گا تا سوچو کہ اندھر ایک بندہ برا کرنے وہ بھی خوشیاں دی دعا لے کے گیا تا جیڑا آئے پریم نہ ہووے جیڑا آئے بشواشنل ہووے جیڑا آئے شردہ دے ناد ہووے تا پھر او کی کچھ نہیں لے کے جا سکتا سمجھ دیوک نے تا ہی تا کہ اندھر ہر مشکل دی کنجی یارو حت مرشد دے آئی مرشد نظر کرے جس ویلے تو مشکل رہے نا کہ مشکلہ چاہے لکھ انسان دی زندگی چاہے پر انسان ایک گل یاد رکھے اگر مشکل ہے اگر مشکلہ دا تالہ ہے تینو کھولن دی چابیوی رب دے فقیرہ گھوڑ سمجھ دیوک نے کیونکہ گئی برا بندہ کہہ زندہ ہے کہ مشکل بہت پا رہی ہے کوئی رستہ نہیں مل رہا تیرے کو رستے نہیں ہے پر یہ نہ کوئی ہے نا وہ بڑیاں بڑیاں مشکلہ جو بھی رستے بنا دندے ہیں جتھے نظر نہیں آندہ وہ اوٹھے بھی رستہ بنا دندہ ہے تاہیتہ بلے شادی گالے سے کئی وار کری دیا ہے کہ بلے آ رب تے رکھ پروسہ نہ پھر ڈامہ ڈول ایک پروسہ رحمت والے کئی در دندہ وہ کہندے رب تے پروسہ رکھ ہمیں ڈامہ ڈول نہ ہو کیونکہ جیڑا اپنے رب تے پروسہ رکھتا ہے اوہ دے واسطے وہ کئی در وجہ ایسے کھول دندہ جیڑے بندروں نظر ہی نہیں آندے سمی دیوک نے اس لئے اگر تو آٹے جیونج پرابلم ہے تک کبران دی درندی چنتہ کرندی ضرورت نہیں ہے بلکہ کی کرندی ضرورت ہے پھر کم آگے اگر تو آٹے جیونج کوئی پرابلم آوے کوئی مشکل آوے تک درندی کبران دی چنتہ کرندی ضرورت نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے اپنے مالک تے بشواش کرندی اپنے مالک تے پروسہ کرندی کہ جس نے میں نو پیدا کیتا ہے جس نے میں نو زندگی دیتی ہے اگر میرے جیونجے پرابلم آئی ہے جس نے میں نو زندگی دیتی ہے کوئی اندرے طاقت ہے کہ میں نو ہر پرابلم چو وہ کٹ بھی سکتا ہے بچا بھی سکتا ہے سمی دیو اور آج انسان کی کردہ ہے انسان تک کوئی رحمت کیوں نہیں پہنچ دی کیونکہ انسان اپنے رب تے یقین نہیں کردہ اپنے مالک تے پروسہ نہیں کردہ اپنے مالک تے بشواش نہیں کردہ ہون جدو تک اپنے مالک تے بشواش نہیں ہوئے گا ادھو تک ساڑھے جیونج خوشی آئی نہیں سکتی ساڑھے جیونج کامیابی کدھی اس کر کے بشواش انسان تے اندر ہونا بہت ہی ضروری ہے تو جس طرح دسیا کہ جو فقیروں کی صحبت میں آ کر اپنا سمیں بتائے گا کہ اگر ایسی فقیرہ دی صحبت بچ آ کے اپنا ٹائم بتان دے ہیں یعنی اونا دی صحبت بین دے ہیں ستسنگ بچان دے ہیں کشکڑیاں آواز دے کیونکہ ستسنگ کوئی سارا دن نہیں چل دا کوئی ادھا گہنٹا پنتالی منٹ کے انٹا جنہ بھی ٹائم وہ ستسنگ دا ہندہ ہے اگر ایسی ہر طرفو تیان ہٹا کے اپنا تیان فقیرہ دے نال جوڑ دن دے ہیں ستسنگ بچ بیجان دے اکمانے کے چت ہو کے صحبت بچ سنگت ہر پر بہت پر بہت وار دیکھیا ہے کہ بندے نویت دے پونے کینٹے دے کہ ٹائم ملدہ ہے پر او ٹائم بھی بندہ ستسنگ دے بچار سنن دی بجائے ادھر تیان جوڑن دی بجائے سوچ دا کی رہندہ ہے تیانو دا کیتر رہندہ آلے دوالے او کون جا رہا ہے او کون آ رہا ہے کھلانی جگہ کی چل رہا ہے ہو سکتا تڑا شری رہتھے بیٹا ہوئے پر مائنڈ کروارے سوچ دا ہوئے کوئی مہمان نہ آ گیا ہوئے وہ بچے ادھا نہ ہو گئے ہوں وہ فلانہ ادھا نہ ہو گیا ہوئے انہیں یاد رکھو راب دے کارتے سب کوش ہے آپ پر بندے نو لینا آنڈا ہی نہیں ہے جیتا ہی کئی وار دسید پرلاک جی کرنٹ تا ہے انہوں بندہ جی چاندہ ہو کرنٹ مو میرے موائل تک یا چیز تک پہنچے تو انہوں تار تا لانی پینڈ جی تار بندہ نہ لائے تا دوش انہوں دے جاوے گے لائے تبھے ایتنا کچھ نہیں ہونتا کیونکہ حاصل کرن دا جیتا دسیاں کہ کچھ تریقہ ہونتا ہے کچھ نیم ہون دیا زندگی اگر اسی انہوں نے نیمہ نو اپنا دیاں تا پھر ہی رب دی رحمت سڑھ تک پہنچ دی ہے ہون سوری دا پرکاش ہے پر تسی اکھا بند کر لو تا پھر کی ہوئے گا روشنی ہندے ہوئی بھی تو ہڈی اکھا مورے کی ہوئے گا اندھیرہ ہوئے گا ہون کوئی کہہ دے ہوئے نا کہ رب دی رحمت کتے ہے پر ماتما کتے ہے تا پھر ایدہ مطلب ہے نہیں کیوں ہے نہیں رب دی رحمت بھی ہے پر حالے تا کہ تینو رحمت لیند دا چاجے نہیں آیا کہندے نا جے چاہ ہے دلنوں لاوند دا سکھ چاج کوئی یار بلے شاہ کہندے ہیں چاج تینو نہیں آندہ تو ہوئی گالا ہے کہ ناچنا جانے آنگن کہ نچنا خود انہوں نہیں آندہ تھا کہندے ہیں آنگن ہی تو آڈا ٹیٹا تا ہی میں نچ نہیں ساکتا ہے تھے تا جے ناچنا آندہ ہے وہ ٹیٹے تھے کی وہ تا گڑی چال دی ہوئے باس دی شاتے بھی نچ لیندے ہیں ٹرکاں دے اوپر بھی تو ہی فلوچ دیکھیا نا وہ گڑی چال رہی ہوتے ناچ رہے ہیں کیونکہ جنو نچن دی کلا آندہ ہے وہ تا ہر جگہ بلے شاہ تا کچتے ناچ پے انہوں نے تا کہا نہیں تھلے جمین میں نو ساپ چاہی دی ہے جمین میں نو فولا والی چاہی دی ہے تھے انسان دے پیر چمارے کانکر وی چوب جاوے بندہ کے دا میں نی نچ ساکتا ہے پر جنہ اندر اشک ہوندہ ہے اگر عشق نہ ہووے اور جیتو پیار نہ ہووے تا بندے دے پیارت نا مجبوط جتی بھی ہووے تا بھی بندہ چار کتم چل کے نی جاندہ میں کیوں جاما تا جینہ دل اشک ہوندہ ہے مجنو ورگے تکتی ریت تے تپتی ہوئی ریت تے ننگے پیری چل کے جاندے سی اپنی محبوب یا لیلہ را دیدار کر نواستے گل عشق دی ہوندی ہے گل کھا دی ہوندی ہے ہوند کوئی تو آنو کبے چلے بھی آ کچھ بشایا ہے چلے تے دی ترپوں گے اور ہوند کوئی آجا میں ایسا انسان جیڑا تو آٹے نا جنو 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 تُسی بہت پیار کر دے ہو اسنو پکڑ لے ورہوزے کانتے پستول رکھ دے ہو لے جاتا ہے نو گولی ماردنی ترکے دے خاک آچتے تا جے بندے نو پیارا تا بندہ کچھتے ترنو بھی کہ پھائی میرا او پیارا مار جانا جی میں نات ہو رہے ہیں کیونکہ کئی ورہوزے دیکھ دے ہو نا کہ مالک دی کرپا دے نال ایسی کئی ورہوزے دسیدہ ہے کہ بلے شاہ دی زندگی چیدہ دے حالات سی کہ جیڑے کام بلے شاہ نے اپنے مرشت دیشک دے ویچ کیتے او کام دنیا دار سوچ بھی نہیں سکتے کسی یہ کر سکتے انہوں نے ادنے ہی سمجھ لو کہ کئی ورہوزے دیکھ دے بندہ دولتنا بڑا پیار کردہ ہے تاننا بڑا پیار کردہ ہے پر اگر کوئی انہوں نے بچے نو اٹھا کے لے جاوے کہ بھائی انہیں لاکھ دے دے نیتا بچہ مار دے نا بندہ گندا لاکھ کی کروڑ لے لاؤ پر میرے بچے نو کیونکہ عشق دے ویچ بندہ ناممکن بھی ممکن کرننو تیار ہو جاندہ ہے تا جہوڑ بندہ گئے میں کو سسنگ چاندہ ٹائم کہا دیو نہیں ہے میں کو سمرن کرن دا ٹائم تا بھی دا مطلب تسی کی داس رہے ہو کہ تو اڈی اندر رب دا عشق ہی نہیں ہے پیار ہی نہیں ہے یقین ہی نہیں ہے کیونکہ جنہ اندر پیار ہوندہ ہے وہ تا مشکل دے مشکل حالات بیچ بھی وقت کٹ لے 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 کیونکہ اتھو ہی پتا لگتا ہے تاہی تا کہ وہ تا سب کچھ دینا چاندہ ہے وہ تا سب کچھ دے رہا ہے پر انسان نو لیند دی کلا نی آن دی انسان نو لیند دا ٹانگ نی آن دا انسان اپنے ربتے پروسا کرن دی بھی جائے جد ایسی کئی بار دا سیدھا ہے کہ تو آنو کیا جاوے کہ سویرے اٹھ کے پربودہ سمرن کرو تاہ او نی ہونا تاہ کوئی کہہ دے ہوئے نا وہاں ٹوٹکا ہے تیرے جیون چے دوکھ ہے تیرے بچے دا کام بنیاں ہے تیرے بچے دے پیرا سلو مٹی چک کے اوہ دی شادی بنی ہے اتی رات رو تے نو فلانی جگہ جا کے آ کرنا پہنا ہے اتی رات رو سب کچھ ہو جانا ٹوٹکی آواز تے او فلانے نا گرہہ نو خوش کرن دی کھاتا ہے ایتھے تیر پا کے آ آ فلانہ کر کے آ اوہ سب کچھ ہو جانا پر اپنے پرماتما اپنے پربود جس نے زندگی دیتی ہے اس لئے کس کے نیسا نو پچھیا کہ مالکوں تُسی گرہہ نو من دیو اہی کہ ایسی گرہہ نو نہیں من دی بولو سمی دیوک نہیں ایسی گرہہ نو نہیں من دی کیوں کیوں کہ ایسی گرہہ نو نہیں من دے پر جس نے گرا بنائے ایسی صدا اس مالک نو من دے اور جیڑا انو جاندہ ہوئے انو اور کسی چیز نو جاندن دی لڑے کی ہے اج بندہ ادھے نا جڑ سکتا ہے نور تا بندی اندر رب تا ہے پیداتا پرماتما نے کیتا ہے پر جت سو اور رب نو مندن دی بجائے اج بندہ باقی ہر چیز نو مندہ ہے سامی دیوک نی کاتا دا بندہ آپ ہی کر لیندہ ہے جدو ایسی اپنے بھگوان نو اپنے پرماتمہ اپنے پربو نو پھلکے او دا نام پھلکے اور چیزیں دے جگین کرنا شروع کردن دے جدہ ایسی کئی وار دا سیدھا ہے بندہ تا انہا پرما دے وچ ہے کہ بندہ راستہ تریا جاندہ نو بلی نو دے کے ڈر جاندہ ہے کہ کالی بلی آگئی راستہ نہ کڑ جاوے گتے سامی دیوک نہیں تب ایتھو کی پتا لگ دا ہے کیسی کتے بشواش کر رہے ہیں کینی چیزیں یقین کر دے ہیں جنہا نو اپنے رب دے یقین ہوندہ ہے انہا نو کسے چیزیں در کسے جیزیں چنتا کیونکہ پتا ہے کہ توں میرا رکھا اور جدو او میری رکشہ کرنا رہا بیٹھا تو میں اور چیزیں تو کیوں ڈرہا کیوں فکر کرنا انہا گرہاں دی کیوں فکر کرنا دوسریاں چیزیں دی جاندہ میں نو پتا میں نو زندگی دیں اللہ میرا مالک بہت بڑا ہے ایک گلہ سچیاں دو خضرور لگتا ہے کیونکہ کہیں نا پرما جو فسے ہوندے انہوں نے چوپ دیا گلہ پر کی کریے جو سچا ہے وہ سچ رہنا ہے بھگوان تو آٹی خاتر سب کچھ کر سکتا ہے جدہ ایسی کئی بار دسیدہ ہے کہ اودم نے سوال کیتا شری کرشن نو کیونکہ اودم شری کرشن تا سارتھی بھی سی مطر بھی سی تا ہر ویلے نار بھی رہندا سی انہیں ایک دنی شری کرشن نو سوال کیتا جدو مہا پاردہ جانگ ہو گیا لڑائی ہو گی پانڈ میں جت گئے ایک دنی شری کرشن بیٹھے ہوئے سی تا اودم نے کیا اے شری کرشن میرے مانچے کے سوال ہے شری کرشن نے اودم کچھ لے کی سوال ہے وہ کہنے دا جی میں نے ایک گل نہیں سمجھان دی کہ جدو پانڈ میں جوئے بچ دروپتی نو ہارے سی اور او دروپتی نو درشاسن باڑا تو کھچ کے لے کے آیا سی سوا دی اندر اسی انہوں نے بچایا کیوں نہیں اس میں لے اسی اس میں لے کیوں نہیں بچایا اسی پانڈ میں نو روکیا کیوں نہیں جوہا کھیڑن تو کیوں جوہا نہ کھیڑ دیتا ہے جو دل ہونا ہی نہیں سی پھر انہوں نے کچھ آرنا نہیں سی نہ انہوں نے راج جانا سی نہ دروپتی دی بیستی ہونی سی تو نہ ہی اڈا وڈا جو دو ہونا سی اسی چاندے تھا روک سکتے سی شری کرشن نے کہیں ہاں ایسی روک سکتے سی پر اودم ایک بھگوان دی قدرت ہے کہ نیم ہوندہ ہے جنو پاکوان بھی توڑ نہیں سکتا وہ نیم کی ہے وہ کہن دے انہوں نے سنلا ہے اودم نیم کی سی میں بھی توڑ نہیں سکتا وہ کہن دے کہ جدو جوا کھیٹن لگے تھا اس ویلے پاکوان دی طرفوں دریو دن کھیٹن وڑا گیا آیا تھا گوروان دی طرفوں شکنی کیونکہ دریو دنے کیا پاسا میرا ماما پھینکے گا شکنی تھا اس ویلے اگر دریو دن اپنے شکنی نو بلا سکتا ہے تھا اس ویلے جو دشتر نو چاہیدہ سی ہوں میں نو بلانگا کہ جے تو آڈی طرف ہو اے کھیلے گا تم ساڈی طرف ہو بھی شیری کرشن کھیلنگے کہن دے میں نو بلاندے تھا میں جاندہ پر انہ نے میں نو بلائیا نہیں تھا میں گیا نہیں کیونکہ بھگوان ہمیشہ ادھو جاندہ جدو کوئی انہوں پکاردہ ہے آواز دندہ ہے اور جرا سوچ ادھو ادھو سچکنی پاسے پھینک ریا سی وہ جتنا جا ریا سی تا ادھو جے میں فینک دا تا فیجت کے دی ہونی سی پر گلتی کے دی سی کہن دے ہے گلتی پانڈ بازی انہوں نے میں نو بلائیا نہیں پھر ہار گئے دعوتے لگیا سب کچھ دروپتی بھی دعوتے لاتی تو پنجے بھی دعوتے لگ کے ہار گئے درشاشن گیا جدو دروپتی نو ادھو میل چون بارہ دو خڑ کے کھچیا تا دروپتی ادھو اگر ہاتھ جوڑ دی رہی اے درشاشن شردے میں نو میں تریپ آب ہی ہیں اے میرے نا ادھو ماننا کر وہ کہن دے اس ویلے بھی دروپتی درشاشن دے کے منتہ کر دی رہی انہیں میں نو نہیں بلائیا کتنا جاندہ میں تا تیار سی میں تا جاندہ تیار سی پر انہیں میں نو بلائیا ہی نہیں اوک لاکے کھڑے سینکا رکھیں دی رہی بچاؤ میں نو درشاشن تو پر سینک بھی کی کر سکتے پھر اوپر ہی سواج کھٹ کے لیا اندہ اور جدوں اس ویلے درشاشن نے کیا ایدہ چیل حرن کرو ایدہ ساڑھی اتارو تا اس ویلے بھی دروپتی گروہ درون دے کے ہاتھ جوڑ دی ہے درون اچاریا تسی گروہ بچاؤ پر درون بھی مجبور دیشم پیتامہ کے ہاتھ جوڑے وہ بھی مجبور دریت راشت لگ کے ہاتھ جوڑے جو کہ انہ سی وہ تا اکھا دا انہا سی تا اکھل دا بھی انہا ہی سی کیونکہ چاندہ تھوڑا یادر جوڑنو ڈانٹ دندہ تا جوڑ روک ساکتا سی پر اوڈے ہاتھ جوڑ دی رہی جوڑو انہ ساری اگر منٹ کیتی پر کسے نے اوڈی منٹ نہیں سنی یعنی کسے نے اوڈی مدد نہیں کیتی اور درشاشن جوڑو ساری خچڑ لگا نا پھر انہوں میری یاد آئی اور جدو انہوں میری یاد آئی انہیں منٹ یاد کی تا میں تا پہلے ہی تیار سی میں تا انتظار ہی کر رہا سی کدو منٹ بلاوے تا میں جاوہ پر ایک کمیتہ ہونا دی سی انہوں نے یاد ہی منٹ سب تو اے بندے دی یادت ہی ہے بندے دے مسئیبہ تان دی نا بندہ پہلا اگر ہے مگر دوڑ لئی ہے اور ایسا تھا کہ دیکھیا کہ جدہ ایسی کئی بڑا گل دسی دیا تھے بھی داست دیئے تھوڑی ایک بار نا ہے کہ چٹے کتے نے پندہ جی دی لاتو فال لی ماف کرے ہو اگر تھے نا کیونکہ ہندہ اپائے دسنا لئے بہت ہونے شاید کہ دہ میں اپائے تو انوی دسے گھے ہون پر سچائی ہے کہ چٹے کتے نے پندہ جی دی لاتو فال لی پندہ جی کہیں تو چٹے کتے ہیں میری لاتو فال لی میترا کی بگاڑیا ہے کہ دیکھا دی دوشومنی دی ری میرے نا کہتا ہمارا ہی دشمنی پاس پانیکیا ہے پانیکیا ہے تو ہون بطلا بھی تو ہون دے وہی دینوی پہنا ہے کہ جب سے ہندوؤں ہی ہے جب ich نے پس چاہتا ہے تو کردی ہوئی ہے اللہب یہ کی چوٹا ہے کہ دیکھو میری حانت دیکھو فاندہ جی میں کہا ہوتا ہے شکا ہویا کمزور رہا پر ادیچ میرا کی دوش وہ ان کی دوش ایکctیوا بھٹی poquito جیڈا بھی تو آڈے کو لاندھا ہے کنڈلی لے کے اپائے بطان واستے تو اسی انہوں نے ہی کہندے ہو پائی کالے کتے روٹی پاؤ دس وقت چٹیاں نے تو آڈا کی بگا دیا ہے کالے کتے روٹی پاؤ پا کے موٹے کاری جاندے ہو تس انہوں کے پوچھدہ نہیں کدھی یہ بھی کہہ دے گروہ چٹے کتے روٹی پاؤ سبی نا زرہ کالے بھی چٹیاں نے تو آڈا کی بگا دیا ہے بندہ دی کہہ دے کوئی نہیں اگے تو چٹے بھی کہہ دے گا رہے گا لات شڑ کہہ دے پھر ٹھیک ہے سو دسنا کی چاندے ہیں ساڈی مدد کرن والی شکتی کوئی ہے جس نے سنو پیدا کی تا انو بھگوان کے یہ وحی گروہ کے یہ اللہ کے یہ اشور کے یہ مالک کے یہ کیونکہ سب کا مالک پرحلات کی باندے ہیں ساڈے دوخ دور کیوں نہیں ہندے کیونکہ ایسی پہلا دروپتی وڑا ہی کام کر دے ہیں دنیا نے تو اڈا سات کی دے ہیں آپ ہی دکھی ہوئے آپ ہی دوپ رہا ہے انہیں تو انو کی بچانا ہے کام ہی دیوپ نے اس کر کے سمجھو اس چیز کہ تسی کدھی سنیاں نہیں بندہ کہنا گرائے نہیں خوشکار دینا ہے گرائے تو آپ دردے ہیں میتے ہو پا رہی ہے منگلتے شکر پا رہی ہے شکر تے فلانا پا رہی ہے جنت ایک دوجہ ہی پا رہی ہے تاکیوں نے ایسی ربنا جنیا سے سب تے ہی پا رہی ہے ہلکی ہم اگر جانے ہی کیوں ہم اگر جانے ہی کیوں جو آپ بچ دے فردے ہیں جائیے سدہ اوہ مالک دے کارچ اوہ پرماتمہ پربل دے کارچ جیڑا ہر مشکل چاہوں کڈن والا ہے جو نہ ممکن ممکن اس لئے پروسہ ہوئے تو اپنے مالک دے اس لئے سب تو پہلے تے گل کہہ دیو کہ منو اپنے مالک دے پورا بشواش چاہید ہے کہ منو اپنے رب تے اپنے مالک دے بشواش ہے جس نے منو پیدا کیونکہ جدو تسی مالک دے گھر پچھوندے ہیں نا تو اوہ ہی بنادہ ہے سب کش یہ اکھا اے نک اے باڈی دا جو بھی تہنچا ہے نا اے پرماتمہ ہی بنادہ لائے جیڑا اوہ تھے میری حفاظت کر سکتا ہے اوہ تھے منو بنا سکتا ہے جیڑا منو اوہ تھے بنا سکتا ہے اوہ تھے سمال سکتا ہے جو زندگی ملیت ایتھے بھی میری سمال اوہ ہی کرے گا اگر میرے جیون کوئی دوک ہے تو انو دور بھی کیونکہ جیڑا بنا سکتا ہے بگڑے نو ٹھیک بھی پر یہ کینتہ ہونا چاہیتا نا اس کر کے ایک اللہ ہمیشہ یاد رکھنا پھر شری کرشن نے کی کیا اوہ تھا جو دروپتی نے منو یاد کیتا نا اوہ تھا چیرہ رن ہون لگا پھر انہیں منو یاد کیتا تھا پھر درشاشن ساڑھی کھنٹا کھنٹا ڈھک گیا پر اوہ تھے ساڑھی ختم نہیں ہوئی کہنے گلتی دروپتی دی سی انہیں پکاریا سکتوں سو ایک گل ہمیشہ یاد رکھو کہ اوہ پرماتما اوہ پربو اوہ مالک دی رحمتوی ہر ویلے تیار بیٹھی ہے کہ جسنوں میں دنیا تے پیجے اگر اوہ تھے کوئی مسیبت ہے تو میں اوہ تھے مدد کرنوں ہمیشہ پر اوہ تھا تاہی آوے یا ایسی بھلاو آگے ملو سمجھے دیوک نہیں ایسی ہوتا سمرن کرانگے ہوتی بندگی کرانگے انہیں سنت فقیر گرو رہبر دنیا تے آئے جنہیں گل سمجھائی ہے کہ دکھ میں سمرن سب کریں سکھ میں کریں نہ سکھ میں اگر سمرن کریں تو دکھ کاہے کو ہوتے ہیں انہیں جڑا سوچو دروپتی نے دکھ میں لیں یاد کی تا اگر دروپتی پہلے یاد کر لیں دی تو اتھے تک نوبت انہا دوکھتے لندی لوڑ اور بیستی ہونی نہیں سی انہیں پہلے ہی شری کریشنو اگر بھلا لیں دی تو انہیں پہلے ہی آگے وہ دا دوکھیں دور کر دینا سی اس لئے اپنے مائنڈ جیگل اسی بھی بٹھاؤ کہ سب تو بڑی شکتی کوئی ہے سمجھ دیوک نہیں اس لئے تب ویکا نان جی بھی کہندے ہیں کہندے اشور بھگوان پتھر دی مورچ نہیں ہے کسے لکڑ دی اندر نہیں ہے اشور دا باس تیرے اندر ہے بس تینوں بشواش دی ضرورت ہے کہ وہ میرے نان ہے یہ یقین ہونا چاہیدہ ہے اور جیدے اندر ہے بشواش ہو گیا نا کہ میرے روم رومچ میرا مالک وزدہ ہے جیدہ فقیر کہندے ہیں اندر تون تے باہر تون روم روم بچ کہہ حسین فقیر سائن دا میں نا ہی بس وہ کہندے ہیں جب توں ہی ہے اگر اے بشواش ہے تا پھر انسان دے جیونج مشکل آن دی بھی ہے تا دور بھی ہو جاندی ہے ہون پرماتما دے کرپا کرننو تیار ہے وہ تا اپنی رحمت لے کے کھڑا ہے پر پکارنا دا سانوی پینا نا سمیدیوگ نہیں تیانتا سانوی ہو دے دینا پینا ہے یوں کہ قدرت دا نیم ہے ہون قدرت دا نیم سمجھ لو کہ پرثوی اندر طاقت ہے کیڑی طاقت ہے فسل نو پیدا کرنے دی تا ہون جے بندہ پکھا ہوئے تا بندہ کوئے جے پرثوی چھے طاقت ہے تا پھر پرثوی فسل کیوں نہیں پیدا کر دی اپنی آپ ہی نہیں پرثوی پسل پیدا کرنے دی پہلا سانو دے اندر بیز ایک قدرت دا نیم ہے بھگوان بھی مزد کرنو تیار ہے پر اپنی اپنی آنے انہیں سانو بھی بشواش نہ بھلانا یہ دہی بیز پاندے یا پرثوی دے اندر تا پھر ہو بیز پودہ بن کے آن دا ہے اسی طرح ساڑھی پراثرہ بھی جب پرمات مدے کردی طرف جانتا ہے تو دی رحمت دی فسل ساڑھے کرچا جانتی ہے تا جن ایسی پراثرہ بھی در نا پہ جیے تا پھر رحمت کتا ساڑھے تک پہنچے اسے لئے تا مولانہ رومی جو خدا دے فقیر ہویا بڑی پیاری گل کہندے کہندے جب تم دکان پر یا کام پر جاتے ہو تا صرف گھر دولت لے کر آتے ہو جب تم کام پر یا دکان پر بولو کی گیا گیا دیکھنا بھی ہے نا تھی آنے دریئے تو آٹھا نہیں تا نہیں آ رہی ابھی آواز دیا کرو جب تم کام پر یا دکان پر جاتے ہو تو صرف گھر دولت لے کر آتے ہو لیکن جب تم فقیروں کی سووت میں جاتے ہو تو رحمت برکت صحت اور خوشیاں لے کر آتے ہو دیکھو کٹی بڑی گل کہی پر ایک بندہ سروح دکانتے جاندہ پیسا کما کے لیا ہوا پر پیسے نال خوشی نہیں ہاندی پیسے نال برکت نہیں ہاندی پیسے نال صحت نہیں آن دی پیسے نال کاردر میں چھپوی بندہ کو لے نا کہ مرے کاردر صحت ہوو twitter خوشی ہووے رحمت ہووے برکت ہووے یہ نہیں آن دی تا یہاں ٹا ہی تا ایسی کئی پرا دیکھیں پندہ کو پیسا تو ہندا پر بندہ خوش نہیں ہندا کہیں یہاں کو پیسہ تو ہوں دا پر اچھی سہت نہیں ہوں دی جدہ ہی کئی بار دا سیا کہ سٹیو جوبز ایٹا پڑا ایپل کومپنی دا مالک سی جدہ وہ دی ڈیتھ ہوئی دا کادنال ہوئی ان کینسر دی پرابلم سی ان کینسر دی پرابلم سی پیسہ دا سی پر سہت اس لیہوں نے ایک گل کئی کہیں دے ایس ویلے میرے کو وشاک لکھاں ڈالر ہے پر میں تو امیر او آدمی ہے جدہ لیور سواست ہے کیونکہ اپنے لیور کینسر دی وجہ نالی ہو دی کہیں دے ایس ویلے اگر ایک بندہ وہ دا لیور پوری طرف ہٹ ہے نا کم کر رہا ہے تب میرے نالو زیادہ امیر ہے کیونکہ میں کوئی ڈالر تا ہے پر ایک لیور کر کے آج میں جا رہا ہوں دنیا یہ دا مطلب اگر تو اڈے آنگ سواست ہے تب اسی دنیا دے سب تو امیر آدمی ہو بندہ پتا کی گھندا ہے جے کو پیسہ نہ ہوئے اور رب نے مینودتہ کی ہی ہے پیسہ ہی سب کش ہے کارہنی تا پھر سید اچھی ہے رب نے مینودتہ کی ہی ہے تا ٹھیک ہے پھائی اگر کوئی تنو ملے ادھا نا سٹیو جانب سور کا پھائی مینودتہ دی لوڈ ہے تو ادھا گھر میں کو سو کروڑ ڈالر لیلا اپنا لیور مینودتہ دے دے تو میری جگہ مر جا تا پھر تیار ہو جوں گے دوسری پھر کہوں گے رب نے مینودتہ سب کش دے دتا کہ مینودتہ ڈالر مل گے اور میں ادھا ڈالر لے گے نا ہونے داس من مر کے چتت چلا میں میں ہوں کامیاب ہوگا ہے اور با شکرہ ملوں او نہیں کامیابی سفلتا اچھی سید نال ہے اندر دی خوشی نال ہے سکور نال ہے اس لئے اے معنی نہیں رکھانتا تو اڈے کو پیسہ کننا ہے گڑیاں کنیاں ہے کوٹیاں کنیاں معنی نہیں رکھانتا تو اڈے جیونج خوشی کنی ہے اگر گڑی نوکی کرنا اگر بیچ بیٹھے دکھی ہو دوسری سمجھے دیوک نہیں پر اگر سائیکلتے بھی جا رہے اور تو اڈے جیونج خوشی ہے نا اگر سائیکلتے بھی اپنے اندر آج دیکھنے کے بڑے بڑے گھڑیاں کارا والے لکھان کروڑا پتی بھی روز سویرے سائیکل چلا نکل دیا اور انہوں نے پتا کہ اندر تھے ہی ہے گھڑیاں چاہی نہیں نکل دیا اگر نہیں آج گل بڑے بڑے شہران چاہی اور سائیکل لے کے اوٹے سائر دے بہانے نکل جاندے اس لئے پھر کما گے کہ چیزا چا پتا آر تھا چا خوشی نہیں ہے وہی ملانہ رومی کہہ رہے ہیں تو کامتے جائیں گا جدا بندہ کہیں دا لہکامتے نہ گئیں تو بھی کار کیتا چلے گا وہ کہیں دے کارچہ صرف پیسہ نہیں ہوں دیا رہمتہ دی لوڑ بھی ہندی ہے خوشیاں دی لوڑ بھی برکتہ دی لوڑ بھی اچھی صحت دی لوڑ بھی اگر ایک چار چیزاں کارچہ نہیں ہے تو بھی کار کار نہیں پھر تا کاری شمشان ہے ہم ہی دیو گنے کیونکہ شمشان چیزاں کی ہمارتہ تو اتھے بھی ہندیاں ہیں ہندیاں گنے انہوں نے کہی شمشان دیکھیا ہے اور سچ دسیاں ہی تو ہنوے گل یاد آگئے کہ فلپائین ایسی گئے جانوری میں نہیں اتھے ایسی ایک کیری جا رہے ایسی تسانو انہوں نے دسیاں کے مال کو اخبیات دیکھو بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں وہی کہ کمال دی گل ہے نہیں ہے بڑیاں کوٹھیاں کہنے مال کو ایک کوٹھیاں ایک قبرستان ہے ایسی لگے ہوئی ہے کہ ساڑے ماں آپ جیندے کوٹھیاں جرے ہیں تا مرن تو بات ایسی انہوں نے ایسی تسوڑی کر لیا انہوں نے شار دینا اوہ کبرہ اوپر انہوں نے بڑے عالی شان کار بنائے ہوئے ہیں پھر سانو آیا کہ آج جے بندے اندر پیار نہیں ہے جیون چی خوشی نہیں ہے تا بندہ جے نا کراج رہندہ ہو بھی تا پھر ایک کبرہ لیے کوٹھیاں ہو گئی سامیہ دیوگ نہیں چیک کرو کہ تیسی قبرستان چیدہ نہیں رہندے کہ ہر ویلے چپ کر کے بیٹھے رہندے ہیں کھیجی جاندے ہیں لڑی جاندے ہیں ایک دجھے نوں نندیا کری جاندے چگلی کری جاندے تو کارکی جتھے رحمت نہ ہوئے برکت نہ ہوئے خوشی نہ ہوئے سہت نہ ہوئے سامیہ دیوگ نہیں دکانتے بندہ روج جاندہ ہے کمتے بندہ روج جاندہ چھٹی نہیں کرنی پر مولانا رومی کہندے تھوڑا ٹائم کٹ فقیران دی سوبت بچ بھی جایا کر اوہ فقیران دے درت بھی جایا کر کیونکہ دکانتے جاننا صرف پیسہ ملنا ہے پر جہاں ورکت چاہی دی ہے رحمت چاہی دی ہے سہت چاہی دی ہے خوشی چاہی دی ہے تو دکانتے نہیں اوہ فقیران دی کتھوں ملنا سوبت جو جتاں 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 تس ہی بیٹھے ہو پہلے پھر کما گئے بھلانا رومی دا بچن پھر کما گئے کہ دکان پر اور کام پر جانے سے انسان صرف گھر دولت لے کر آتا ہے سمی دیوک نے دوبارہ کہنا ساٹینال کہ کام پر اور دکان پر جانے سے انسان اپنے گھر صرف دولت لے کر آتا ہے لیکن فقیروں کی سوہت میں جانے سے رحمت برکت سہت اور خوشیاں لے کر آتا ہے کٹی بڈی گھل ہے چار چیزہ کئیاں ہونا نے گیڑیاں کے ساتھے جیوان چھے سب تو سب تو ضروری ہے جینا تو بھی نہ ساتھی زندگی زندگی ہے ہی نہیں سمجھنا زرہ سارے ہیں یہ دہی کئی بار دس سیدہ نا کہ کئیاں بندے کو پیسہ بہت ہوندہ پر ڈاکٹر نے منہ کیتا ہوندہ پاہیتو آم مٹھی چیز نہیں کھانی تلی چیز نہیں کھانی آنی کھانا تو کھاندہ کی ہے صرف سلا دی پیسہ تا ہے گھڑیاں بھی ہے پر کھا کچھ نہیں ساکتا یا کئی برا ہوندہ پیسہ تا ہوندہ ہے سمجھ دیوک نہیں پر انسان دے جیونچ ٹینشن انہی ہوندی ہے چنتہ انہی ہوندی بندے دل کرتا اپنی جانی دی دیں ایسے لئے بڑے بڑے تنیوی اپنی کے براہ سوسائیڈی کر لیندے جانی دیں دیں آہی تا گروانی بھی کی کہن دی ہے سگل شریشت کا راجہ دکھیا ہر کا نام جپت ہوئے سکھیا کہنے ہیں نیپولیان ایڈا وڈا سمرات سی تا انہیں اپنی زندگی ایک گل رکھی ہے کسے نے پچھیا مارا ہی توسری تا ایڈے وڈے سمرات انہی لڑیاں جتیاں ہے تو اڈی زندگی تا بڑے مجھے چک جھری ہوئے گی تا نیپولیان نے کیا سچ دسان میں اپنی پوری زندگی ایچ چھے دن تو جالا کدھی ہسے خوشے نہیں ہویا چھے دن نہیں سی جڑی میری زندگی دے سب تو اچھے دن سی جدو دی ہوئے سمالی ہے میرے جیبن جو ٹینچن نہیں ٹینچن آئے یعنی جنہا راجہ نو سوچتے ہیں لیاویے کو بڑا کار ہے بڑی گڑی ہے بڑا پیسہ ہے خوشون کے اندر جا کے دیکھو تھے پتا لگتا ہے کہ سگل شریشت کا راجہ دکھیا ہے کہی میرا ملج بیٹھے انسان دکھی تا فقیران دی کلی جا کے دیکھو ہو تھے اناندی اناند ہے وہ آپ بھی ہس دے تو دوجہ انو بھی رون آیا انو ہس آگے پیچ دے کہ فقیروں کی صحبت میں آ کر میں نے ارام پایا ہے کہ جیونچ ارام آیا ہے تو فقیران دی فقیران کول جا کے آیا ہے فقیروں کی صحبت میں جا کر میں نے ارام پایا ہے جو نہیں ملا مجھے کتابوں میں وہ آتم گھیان پایا ہے کہ پڑیاں کتاب ہیں پڑیاں پر او گھیان نہیں ملیا کیونکہ کتابی گیانتہ مل گیا پر اندر دا گیانتہ فقیران دے کول بیگ ہی پتہ لگتا ہے اس لئی فقیروں کی صحبت میں بیٹھ کر میں نے آرام پایا ہے جو نہیں ملا کتابوں میں وہ آتم گیان پایا ہے بھٹک رہا تھا میں دکھوں کی زمین پر اب خوشیوں کا آسمان پایا ہے جو نہیں ملا مجھے مندروں مسجدوں میں وہ بھگوان پایا ہے فقیران دے کول جا کہ میں نے وہ ملیا جو میں نے مندرہ مسجدہ جو نہیں ملیا کیوں کیوں کہ اسی ایک کل کہی دی ہے کہ چرچ گئے تو پادری کھڑا تھا مندر گئے تو پتھر پڑا تھا چرچ گئے تو پادری کھڑا تھا مندر گئے تو پتھر پڑا تھا مسجد گئے تو کھالی تھی مسجد جب بھیتر گئے تو وہ دل میں کھڑا تھا ماتما کتھیں ملیا کیوں کہ گلنی مسجد مندر دیئے کھیڑ ہے ساری سب کچھ دا تو آڑی اندر ہی ہے کیوں کہ تو آنو بنان وڑا تو آڑی اندر ہی بیٹھا ہویا پر بندہ کی یہ اندر لبن دی بجائے اندر اپنے مالک دے بشواش کرن دی بجائے باری دوڑ رہا پھر دائے اس لئے پھر کم آگے دوک کھاوے تا خوڑ ٹوٹ کے کرن دی بجائے ستا انہوں پکارو تو مالک ناز جڑو تاہیت ایسی کہی تھا کہ جڑا مالک ناز جڑ گیا نا جیونج مشکل آوے دوک کھاوے تا درندی لوڈ نہیں ہے زندگی میں مشکلیں آئے تو ہونسلہ رکھنا روتا کیا ہے برندے کیوں ہو زندگی میں مشکلیں آئے تو ہونسلہ رکھنا روتا کیا ہے پکار اپنے مالک کو پھر دیکھ ہوتا کیا ہے اپنے اندر ہی دیکھ رہے ہیں اتھو ہی آنا ہی آنا جو کرنا ہے اس لئے کئی بار اسی دس سیدھا ہے کہ فقیری مزاز ہوں میں اپنا انداج سب سے جدہ رکھتا ہوں لوگ ڈھونڈتے ہیں مندر مسجد میں میں اپنے اندر خدا رکھتا ہوں یہ اپنے اندر میں انہوں دیکھیا اپنے اپنے ایسا بناو کہ تُسی کہہ سکو کہ خدا اتھے ہے رب اتھے ہے جدہ شاہ منصور نے کیا سی اینل اوہ ہنکار نہیں سی جانیا سی انہوں نے کے اندر ہے جدہ شری کرشن نے کیا ارجون اوہ چھڑ دے اے دھرم چھڑ دے سب کچھ میری شرن پر چاہ جا اتھو سب کچھ ملے گا کیونکہ انہوں نے دیکھیا سی تاجوی ایسے فقیرہ سنتان دی لوڑا جدہ اپنے اتھے دکھا سکن کے اتھے ہے پرماتمہ سمجھ دیوگ نہیں اور یہ ہی کہہ سکتا جنہیں اندروں جانیاں ہوئے جنہیں سمجھیا ہوئے ہوتے نور نوں جنہیں سمجھیا ہوئے ہوتی رحمت نوں کی ہوتی رحمت ہی تا سرا کم کر رہی ہے تاہی تا کہی تا جو مجھ میں بولتا ہے میں نہیں ہوں جے جلوہ یار کا ہے میں نہیں ہوں کہتا سب ہوتی رحمت ہے اوہ تو ہٹے اندر بھی ہے پر ضرورت پرگٹ کرن دی ہے ضرورت جانن دی ہے جیدہ ہی کئی وار دسیدہ ایک پتھر کڑیا ہویا ہے تا ایک پتھر حالے انکڑت ہے ایک پتھر جو مورتی پرگٹ ہو چکی ہے تا دوجہ پتھر جو پرگٹ کرنی پہنی ہے پر مورتی سب دی اندر ہے جیڑا ستا چا لیندہ ہے اوہ تو جو پرگٹ ہو جاندی ساٹھے چا لنوں تیار نہیں تا پھر اوہ تو جو ہوئے گی پتھر کوئی کوئے اب میتے سٹنا مارو میں ساٹھا برداشت نہیں کر ساکتا پتھر دا پتھری رہ جے گا تجیڑا کامل مرشد نہ جوڑ کے اوہ شبت دی چوٹ چے لنوں تیار ہے اوہ دے اندر شپیہ بھگوان ہے کہہ دیو پرگٹ ہو جاندہ ہے اس لئے جیون میں مشکلیں آئیں سو ہم ٹائم کافی ہوگے آخر لے بچنا جی تو آنوں کہنا ہے کہ جیون جی مشکلہ جنیاں مر جی آن پراؤبلم سے جنی مر جی آوے آج تو ڈرنا نہیں ہے جی دلوں ساٹھے ہو گئے ہونا تا بچن کر دے ہر جگہ مالک سمال بھی تو اڈی کرنے گے کیونکہ دسیا پلاک چاہیدہ ہے جتھے تار جوڑتے کرنٹ آنا ہے تا جے ہی تار ہی نے ادھر جوڑ آنے جتھے کرنٹ ہے تا پھر آج جیو چپیا تھا ساٹھا موائل چارج ہونا نہیں ہو جے گا کاردے بیٹھتے موائل رکھ دو تار جوڑونا ایٹھے چارج ہونا تا بیٹھتے رکھیا چارج نہیں ہونا سوپے تا رکھیا چارج تار جوڑا نہیں چارج ہونا ہے ہونے سی بھی کاردے سوفیان تے بیٹھے رہی ہیں خور کہ دو تے بیٹھے رہے ہیں تہنو ڈکھتے تار اپنے مالک نے چارج نہیں ہونا موائل چارج نہیں ہونا دیا تھا وہ فل ہو جانتا ہے چارج ہو جانتا ہے ویٹری فل تجھے بندہ اپنی تار اپنے مالک نہ جوڑ لوے تا خوشیان الفل ہو جانتا ہے رحمتان الفل ہو جانتا ہے اس لیے کیا کہ فقیروں کی صحبت میں بیٹھ کر میں نے آرام پایا ہے ہونڈ گئے تو آٹے چیون جب دو پرشانیاں بیٹھو مالک دی صحبت آرام آئے خوشیان گیا جو نہیں ملا مجھے کتابوں میں وہ آتم گیان پایا ہے ہونڈ بندہ جیڑا گیان فقیران دے کو لو لے سکتا نو گیان بندے نو اور کتوں میں ملنا ہی نہیں پھٹک رہا تھا دکھوں کی زمین پر اب خوشیوں کا آسمان پایا ہے ہونڈ کنہ چردہ کہ دکھاں دی جمین تے رینگ دے رو آگے ہونڈ خوشیاں دے کاشوال اڈاری مارنی ہے اور اڈاری فیر ہی بجے گی پھر کم آگے جیدہ اسی ایک کہانی سنائی دی نا کہ ایک دن ایک بچہ ایک گبارہ بیچنو والا سی گبارے سامی دے نا تو سی بیلون جیچے گیس پر ہی ہونڈ دی ہے وہ نا بندہ وہ دے ہاتھ سی گبارے سی راگ لگ رنگاں دے پیلا لال چٹا نیلا یعنی کئی طرح دے رنگ سی ہو چکاڑا بھی سی وہ کلے کلے گبارے نو چھڑ ریا سی پہلا لال نو چھڑیا اڑ گیا نیلے نو چھڑیا اڑ گیا پیلے نو چھڑیا اڑ گیا ہالے ہور کئی گبارے سی پکے جی رنگ دے بچہ آیا جیدہ رنگ ساں پڑا جا سی تو بچہ دیکھی جاوے سارے اڑی جاندے کالا بھی اڑ گیا کیونکہ سارے میں نو کالو کالو گیندے کیونکہ رنگ میرا کالا انہیں گیا کالا بھی اڑ گا کنی وہ آگے آیا ہو دے کلے بندے ہو کہیں دے انکل انکل آ لال بھی اڑ گیا نیلا بھی اڑ گیا چٹا بھی اڑ گیا سفید اڑ گیا آہ کالا بھی اڑ گا کنی تو انکل سمجھ گیا اوہ دا رنگ دیکھ کے کیونکہ لگتا ہے کیونکہ سارے اڑ گیا شاید کالا نہیں اڑ گا کیونکہ سارے اڑ گیا تو اس لئے اوہ نا کیا لے بیٹا تو آپ دیکھ لے کہا کہا کالے دی دورو دے کہیں دے تو آپ دیکھ لے تو جتے ہی بچے نے چھڑ دیا ان گیس پر ہی سی اڑ گیا بچہ بڑا خوش ہویا تو آدمی کہنے لگا بیٹا ہے کہ تنو گاو دا تھا کہ کوئی بھی گبارہ کدھی اپنے رنگ نہ نہیں اڑ دا وہ اڑ دا ہے کیونکہ اندر کی ہے کیونکہ اندر نہیں ہوا آدھے اندر نہیں گیس انہوں نے اڑا دی ہے رنگ نہ لگا گبارہ انہوں کوئی فرق نہیں ہے سو ایتھے تو انوے ہی گا لگا کہ کوئی فرق نہیں پہندہ تو اڑا رنگ کی ہے کوئی فرق نہیں پہندہ تو اڑا نام کی ہے تو اڈا ترم کی ہے تو اڈا قد کی ہے کیونکہ بارلی چیز نہ کوئی فرق نہیں جد بھی تسیہ اڑھوں گے کامیاب ہوں گے تو فرقیں پہنچیں تو اڈا اندر کی ہے کیونکہ اندہ اپنے اندر لیں بشواش نہ لڑتا ہے اپنے اندر لیں ہمت نہ لڑتا ہے اپنے اندر لیں حوصلے نہ بندہ کے وضع ہے بنا کے روپ نہ کوئی فرقیں نہیں دنیا دیسی چھوٹ چھوٹے انہوں نے کہندے نا نیپولین تا قد بھی کوئی زیادہ بڑا نہیں سی پر دیکھو کٹا بڑا سمبراد بنیا جیسی کئی ورہا مثالات دے دیا ہے کہ بہت دنیا تے ہوئے ہیں سٹیفن ہاکنز جڑے ایک بگیانک سی وہ تا بچار دے ہاتھ پر بھی نہیں چال دے سی بیلچیر دے بیٹھا ہندہ سی ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا سی پر کٹا بڑا بگیانک لیکن اے دا مطلب ساتھ ہے شریف دے اکارنل فرق نہیں پیندہ روپ رنگ نہ فرق نہیں پیندہ اپنے آکار نو دیکھ کے کلینہ گول ہے میرا قاد چھوٹا ہے میں کچھ کر نہیں سکتا میرا رنگ کھڑا میں کچھ کر نہیں سکتا میرا رنگ ساملا میں کچھ کر نہیں سکتا میں کوئی پیسہ ہے نہیں میں کچھ بار اس سب کچھ باہر ہے رنگ بھی باہر ہے پیسہ بھی باہر ہے چو براہب سے فرق نہیں پیندہ بارا تُس ہی کی ایو کام یا بھون واسطه فرق تک پیندہ کہ تو آڑے اندر کی ہے اندر ہمت ہے کہ نہیں اندر بشواش ہے کہ نہیں کیونکہ جائے اندر ہی سوچ لیا میں نو کامیابی کتھیں ملنی ہے تب توسی کتھی کامیاب اس لئے اندر بشواش پیدا کرو اندر یقین پیدا کرو کہ میں نو کامیابی ضرور ملے گی کیونکہ میں نو کامیابی دین آنا میرا مالک میرے میں نو خوشیاں ضرور ملن گیا کیونکہ میں نو خوشیاں دین آنا میرا مالک میرے میرے ہر دکھ دا انت ہوئے گا کیونکہ ہر دکھ دا انت کرنا میرا مالک میرے اگر اے بشواش اندر ہوئے نا تو پھر انسان باروں وہاں پہی خوشیاں دے آسمان تک پہنچ جانتا ہے بھٹک رہا تھا دکھوں کی زمین پر اب خوشیوں کا آسمان پایا ہے جو نہیں ملا مندروں مسجدوں میں وہ بھگوان پایا ہے کہیں دے فقیرہ دے کن بیگو بھگوان بھی پا لیا گیڑا مندرہ مسجدوں جو نہیں ملے اس لئے دیکھو اندر بشواش ہے ایک نہیں تو کدھی دھرو نہ اس لئے پھر کم آگے زندگی میں مشکلیں آئے تو ہنسلا رکھنا روتا کیا ہے کدھی رونا نہیں ہائے مر گیاں ہائے دکھنے میری جان لے لینی ہے ہائے میرا کم نہیں چلتا کدھی ہائے ہائے کر کے دکھی نہ ہو وہ کیونکہ ہائے ہائے کرنے والا تدھی جیون کے کامیاب نہیں ہوندہ کامیاب کون ہوندہ ہے جیون کے دکھ ہے نا تو بندہ کوئے کوئی نہیں جی دکھ ہے تو میں نو کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ جی دکھ ہے تو دکھنوں دور کرنے لہا میرا مالک بھی ہے یہ دکھنوں دور کرنے لہا میرا مالک بھی ہے خوشیاں دےنے لہا میرا تو پھر میں کیوں پر باہ کرنا اور بندے نو مڑے جو کام ہو جائے نا بندہ کوئی نہیں گوڑی پہی ہے کھا کے میں ٹھیک ہو جانا ہے بندہ ٹینشن لیندہ ہے اسی طرح جیگہ گولی تینہا بشواش ہے تبھی اپنے مالک تے بشواش نہیں کر سکتے کہ جیون چاچی پرابلم ہے جیون چاچی کوئی دوکھ ہے تا جیڑا میں نو زندگی دے سکتے تا میں دکھا دوکتیوں کو براما کیوں رومہ میں ہے بلکہ دیکھا اپنے مالک دی طرف جو کہ جیڑے دکھا بال دیکھ دے ہے وہ روندے ہے نراش ہوندے ہے تا جیڑے اپنے مالک دیکھ دے ہے وہ دکھا نو دیکھ کے مسکران دیا وہ کہیں دے آجا اوے تینہو کی پتا میرے نال کون کھڑا ہے تینہو کی پتا میرے نال کون ہے اس لئے بشواش رکھو اپنے مالک دے یقین پیدا کرو اپنے اس مالک دے تا تو آڈی ہر مشکل حل اس لئے ہی زندگی میں مشکلیں ہی آئیں تو ہونسلا رکھنا آج تو رکھوں گے کہ نہیں ہونسلا ڈرنا بند کرو بیلہ دا رونا رونا تینشن چنٹا بیماریاں وادیاں ہے تا بشواش رکھننا ہونسلا رکھن ڈال کاٹ جان دیاں ہے یہ لئے روونا بلکہ یہ یاد رکھو پکارو اپنے مالک دے نہ ہی تا کہہ زندگی میں مشکلیں آئیں تو ہونسلا رکھنا روتا کیا ہے پکار اپنے مالک کو پھر دیکھ ہوتا کیا ہے پکار ہو نو دروختی نے پکاریا سی تا پھر کی ہویا عجت رکھی کی نہیں دروختی دی درشاشن نے کھچ کھچ کے ساڑھی تھک گیا پر دروختی دی ساڑھی اتار نہیں پایا کیونکہ حیران رہ گیا ہوکی رہا ہے وہ یہی تا مالک دی رحمت ہے بندہ انہوں بشواش نہ پکارے تا سہیں پھر انہوں آپ نہیں پتا لگ تا کی ہو رہا ہے اس لئے اسی ایک گل کئی دی ہے کہ اپنے مالک پر بھروسہ رکھو سارا انتظام ہو جائے گا تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا اور تمہارا کام ہو جائے گا پتا بھی نہیں لگے گا کئی دے بھی لے وہ دی رحمت آئے گی اور سارے کام ہو جانگے ساری ہاں مشکلہ دا حل پچھے نا جیو انہوں نے دروار تے خوشی نہ ساتھ سن کروایا کیونکہ وہ میں با رہی ہے تو انہوں نے بیٹی ہوسپیٹل سے سی ڈیلوری ہون آلی سی لاس ٹائم سی تا ڈاکٹرہ نے کہن دے کہ بڑا خطرہ ماں اور بچے نو کچھ بھی ہو سکتا ہے آپریشن کرنا پینا ہے نارمل ڈیلوری نہیں ہونی تو وہ کہندے اسے ہی بھی لے ہوتھے ہوسپیٹل سے کھڑی کھڑی میں بینتی کیتی ہے مالکو میں تو اڈے نام دی نیاز داؤں گی دروار تے خوشی نہ ساتھ سن کراؤں گی میرے بچے دے رحمت کرو وہ داست دیا پندرہ مینٹا چاہی ڈیلوری بھی ہو گئی اور نارمل ہوئی ماں بچے دونے ٹھیک یہ دے ڈاکٹر ہیران سی ڈاکٹر نے کہا چمتکار ہے کیونکہ وہ سچویشن سی کہ ساڈیاں رپورٹہ کہہ رہی ہیں سی جاں ماں بچ نہیں ہے جا بچہ اور بڑا آپریشن کرنا بینا ہے اور بڑا آپریشن تو سی سامید پیٹنو چیر کے اور جاتا ماں بچے گیا بچہ پر نیاز دی بینتی کرنا پندرہ مینٹا جی مالک دی اور رحمت پہنچی کہ ڈاکٹر کے اندے چمتکار ہو گیا ڈیلوری بھی نارمل ہوئی اور ماں بھی ٹھیک ہے بچہ بھی اور جتھے ڈاکٹر بھی ہاتھ کھڑے کر دیں دے نہیں ہو سکتا سچے دلوں پکار اپنے مالک نو پھر دیکھ ہوتا کیا ہے پھر دے جی مجھے مشکل ہے نا سمجھے رہو دے نام دی نیاز ایک او چابی ہے رحمت دی کہ جدو نیاز دندے یا ایسی تیسی ہو چاپی لازتی دروجے نو کہ ہون رحمت دروجہ کھلنا ہے ساڑ دی واسطے ضرور ہے ناممکن ممکن ہوئے گا اسمبب سمبب ایک وار پکارتا ہے بشواشتہ رکھ اپنے مالک تے اس لئے پانوے ہی کم آگے کہ بھروسہ رکھنا اپنے مالک پر پھر کی ہوئے گا سارا انتظام ہو جائے گا تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا اور تمہارا کام ہو جائے گا جو ہڑے جیوانچ کئی کم رکے ہوئے گا کئی علجنا ہے مالک تے پروسہ رکھو یاد کرو جنو اس مالک نال تا تو ہنو پھر پتا لگے گا کہ جنیاں علجنا سی اور میں نو پتا بھی نہیں لگا کہڑے ویلے علجنا سلج گئنیا کہڑے ویلے بند راستے کھل گئے اور کہڑے ویلے مشکلہ نحل جدہ اونا کیا پندرہ مینٹہ ڈاکٹرہ نے آگے موارک ہوا دیتی کہ موارکہ جی بچہ بھی ٹھیک ہے لڑکی بھی ٹھیک ہے ماں بھی ٹھیک ہے یہ رحمت ہے مالک سو بشواش رکھو اپنے اندر یقین رکھو سواہو ہون آخر لے بچنا کہہ دیئے جدہ دسیاں مشکلہ تو ڈرنا نہیں چنتہ نہیں کرنی کہہ دیئے اپنے اپنے کلے نہیں سمجھنا دلو اپنے مالک نہ جوڑ جوڑ بھی ٹھیک ہے مالک نہ جوڑ 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 میرے سارے دخدور میرا مالک میرے میں بہت خوشی آگئی آگئی رحمت آگئی باشی بشواش رکھو رحمت آ یانی ہے تو آڈی والا دخدہ ہوتی تو رہے پھرگیں یقین رکھو بشواش رکھو تا تو آڈا جیون خوشیاں دے نال پار جائے گا کسی چیزی کمی نہیں آئے گی اور ہن اینا وچنا نال ہی کسی آج دے سات سنگ دے سماپتی کریں گے اور سات سنگ سماپت کریں گے جدہ دسیا کہ دو اپریل میں بہت بڑا دن سلانہ میلا سلانہ پروغرم دروار تے آرہے ہیں ہشی آرپور کانٹیاں سرب سنجا دروار بھی کھے اوٹھے ضرور پہنچو کیونکہ رحمتہ دہ دن ہے اور اگر تسی ٹائم کٹ کے آؤں گے تا ساڑھا وچن ہے تو آڈینال جدہ دسیا بھی اتھے کہ اگر فقیران دی صبح چاہی سمیں کٹ کے آن دے ہیں تا پھر وہ سمیں ساڑھی زندگی نو بدل دن دا ہے اگر تسی مالک دی خاتر وقت کٹ کے آؤں گے تا یہ وچن ہے کہ تو آڈے جیوان چو برا وقت نکل جائے تو کہ اگر اپنے مالک دی خاتر ٹائم کٹتا ہے وقت کٹتا ہے نا تو آڈے جیوان چو برا وقت نکل جانتا ہے سو سمیں کٹو کوشش کرو پہلی نو پہنچو کیونکہ پہلی نو شعار پر صبح یاترہ ہو رہی ہے تین وجہ یہ یاترہ آرام بہنی ہے سو کوشش کرو دو ٹائی وجہ تک خوشش کرو پہنچو اور اس شعبہ یاترہ شامل ہو بو پھر شعبہ یاترہ دا نند لے کے دروار دی طرفوں بساں گڑیاں ٹرالیاں ہون گیاں جنیاں تو آنو خوشش کرو دروار تک لے کے جان گیاں فریچ کوئی قوضہ نہیں کہ کرایا یا کش بندہ کہن دا کرایا دینا تک نہیں فریچ لے کے جان گیا دروار تک پھر رات نو دروار چھ رکو تو آڈے رین دا لنگر پانی دا ہر چیز دا پورا پروند ہے پھر رات رکو اگلے دن سویرے نشان صاحب دی چڑھائی دا نند لو ست سنگ دا نند لو پھر شاملو تسی کرنو آ سک دے ہو سمجھلو کہ اگر دیڑھ کے دن دا ٹائم کٹ گئے تو اسی مالک دی خاتر آوں گے تو آڈے جیونج سارے دوخ دل در نکل جان گے تو آڈے جیونج خوشی آ جان گے دلے سجنہ مطرہ رشتے دارہ دی خاتر جان دے ہو تو آڈے سب دے ہوتے بشواشدہ پریم دار آنگے ایسا چڑھ جاوے کہ دوخ تکلیفاں پریشانیاں تو آنو دے کے دوڑ دیاں پھرنا اور آڈے ہر پال تو آڈے واسطے کام یا بھی سفلتا خوشی لے کے آوے تندرستی لے کے آوے تو آنو دن دن دکھنی را چوکنی مالک ترقی دیں اہی ساڈے اس مالک دے چرنا چرداث مینتی ہے اور انت ویچے تو آڈے سب دے اندر واسطے اس مالک کو ایسی پرنام کر دیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو کرپیہ سے شیئر ضرور کریں آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کے زندگی میں اچھا بزلاو آتا ہے پوزٹیف چینج آتی ہے تو یہ بھی آپ کی طرف سے کیا گیا ایک نیک کرم ہوگا ایک سیوہ ہوگی تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور اور ویڈیو دیکھنے کے لیے سرف سنجد روارکانٹیا شریف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیس کو فالو کرنا نہ بھولیں جائے مارکان جائے مارکانی جائے مارکان